ایسو کا سورگ کا لوڈ جاو جون دن پرمیسو نے ایسو کا مردن ماں سے جی آوتا ہے وہکے دوی چیلا نیرے کے گاہ ماں جائے رہے تھے چلتے چلتے انہیں ایسو کے ساتھ ماں جون بھاتا ہے وہکے وارے ماں باتے کر رہے تھے انہیں ان کا آسا رہائے کی وہ مسیح آئے لیکن تبہ بھی وہ ماں ڈارو گاتا ہے اب وہی عورتیں کہتی تھی ان کی وہاں پھر سے جی اٹھو ہے وہی نہ جانتی تھی ان کی کونی بات پہ بسواث کریں کا ہے ایسو انہیں کے نیرے آکے انہیں کے ساتھ چلاف سروگی نیر لیکن انہیں وہی کا پہنچان نہ پائیں وہاں پونچھ اس کی تم کہہ کے بارے ماں یا بات کرت ہو انہیں وہی کا کچھ دن پہلے ایسو کے ساتھ ماں گھٹی گھٹنا کے بارے ماں بتائیں انہیں سوچیں کہ ہم کونوں پردیسن سے باتیں آئے کر رہے ہیں جون جانت نیہاں کی ایروسلیم ماں کا بھاوت ہے تب ایسو نے انہیں کا سمجھائیز کی پرمیسور کا بچن مسیح کے بارے ماں کائے کا حد بہت پہلے پرمیسور کا زندیس بتاوے والے نے کہو تے کی بورے لوگ مسیح کا پیلت کریں اور مار ڈریں لیکن پرمیسور کا زندیس بتاوے والے نے یہاں بھی کہو تے کی وہ تیسرے دن جی اٹھے جب وہ نگر میں پہنچے جہاں پہ انہیں دو لوگ روکو چاہتے تب اے تک لگ بھگ سام ہوئی گئی تھی انہیں ایسو کا اپنے ساتھے رکے کے خاتر کہیں آتا ہوا انہیں کے ساتھے ایک گھر مانگا رات کا بھوجن کریں کے خاتر انہیں بیٹھ گئے ایسو نے ایک روٹی کا لے گئے وہی کے خاتر پرمیسور کا دھنیوات دینے اور پھر وہ روٹی کا ٹوری اچانک سے انہیں جان گے کی وہ ایسو آئے لیکن وہی سامے وہ انہیں کی آنکھیں سے اوجھل ہوئی گا ان دو لوگان نے ایک دوسرے سے کہیں وہ ایسو آئے یہی خاتر جب وہ ہم کا پرمیسور کے بچن کا سمجھاوت تو ہم بہت خوص بھائیں جلدی ہی انہیں نکر کے واپس ایروسالم کا گئے جب وہیں پہنچے تو وہیں چیلن کا بتائیں ایسو جیویت ہے ہم وہی کا دیکھ ہے جب چیلہ بات کر رہے تھے ایسو اچانک سے وہ کمرہ ماں انہیں کے ساتھ پرکڑ وہاں کہیں تم کا سانتی ملے چیلن نے بیچار کینہ کیوا کونو بھوتا ہے لیکن ایسو نے کہو تم کہے دیرات ہو تم یا کہے نہیں بیچار کرت ہو کہ میں سچ مچ ماں ایسو آن ہوں مورے ہاتھن اور پاؤن کا دیکھا بھوتن کے پاس ایسا سریر نہیں ہوتا ہے جیسا مورے پاس یا دکھاؤں کے خاطر کی وہاں کونو بھوت نو ہے وہاں کھاؤں کے خاطر کچھ مانگیس وہاں مچھری کا یک ٹکڑا دینے اور وہاں کھائی لینے ایسو کہیس مورے بارے ماں پرمیسور کا بچن جون کچھ بھی کہا تھے وہاں گھٹیت ہوئی میں تم کا بتا دین تا ہے کہ یہاں ہوا منشتت ہے تبہ ایسو نے انہیں انہیں کا پرمیسور کا بچن ٹھیک سے سمجھائے انہیں کہیں بہت پہلے پرمیسور کا سندیس بتاوے والے نے لکھو تے کی مہ کا مسیح کا دکھ اٹھاوے کا پڑی مارائیں کا ہوئی اور پھر تیسرے دن مردن ماں سے جی اٹھائیں کا ہوئی ان پرمیسور کا سندیس بتاوے والے نے یہاں بھی لکھو رہا ہے کہ مور چیلا پرمیسور کے بچن کے گھوسنا کری ہیں انہیں ہر ایک کا پسچا تاب کریں کے خاطر بتائیں ہیں اگر انہیں ایسا کریں ہیں تو پرمیسور انہیں کے پاپن کا چھما کریں مور چیلا یا سندیس کا پرچار کرب ایرسلم سے شروع کریں ہیں تبہ انہیں سب جگہ ماں سب جاتین ماں جائیں ہیں تم لوگ مور ہر ایک بات اور کام کا گواہی ہو جو ان میں کہو ہوں کین ہوں اور وہاں سب کے بھی جو ان مورے ساتھ ماں بھاؤ اگلے چالیس دن کے دوران ماں ایسا اپنے چیلن پہ کئی بار پرکٹو ایک بار تو ہوا ایک ہی سمیہ پہ پانچ سب سے زیادہ لوگن پہ پرکٹو وہ اپنے چیلن پہ کئی طریقہ سے ثابت کینے سے کی وجیبت رہا ہے اور وہاں انہیں کا پرمیسور کے راج کے بارے ماں سکھا دینے سے ایسو نے اپنے چیلن سے کہیس پرمیسور نے مہنکہ سورگ اور پرسوی کے ہر ایک جن پہ ساسن کریں کا ادھکار دین ہے یہی خاطر اب میں تم سے کہت ہوں جائے کہ سب جاتین کے لوگن کا چیلہ بناوا ایسا کریں کہ خاطر تم انہیں کا پتہ پتر اور پویتر آتما کے نام سے بپتیس ماں دائیہ جون کچھ بھی میں تم کا آدیس دین ہوں ان سب باطن کا مانا بھی تم کا انہیں کا سکھاوائیں کا ہے یاد رکھیا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے رہی ہوں ایسو کے موردن ماں سے جی اٹھائیں کے چالیس دن کے بعد وہ اپنے چیلن سے کہیس جب تک کی مور باپ تم کا سامرتھ نہ دے تبہ تک ایروسالیم ماں رکے رہا وہ تم پہ پویت آتما بھیج کے ایسا کریں تبہ ایسو سرگ کا چلوگا اور ایک بادر نوہ کا انہیں کی نگاہان سے چھپائے لینے سرگ ماں ایسو سوہ تیجن پہ ساسن کریں کا پر میسور کی دہنی طرف بھائٹھ گا مطی ادھہ اٹھائیس سولہ سے بیس بچن مرکوس ادھہ سولہ بارہ سے بیس بچن روکا ادھہ چوبیس تیرہ سے تیرپن بچن یہ ادھہ بیس انیس سے تیرپن بچن پریریت ادھہ ایک ایک سے گیارہ بچن سے بائیویل کے ایک کتھا